بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈورز آج ہمارا ٹاپک ہے ہرمانک اسیلیٹر تو ہرمانک اسیلیٹر اس سے پہلے ہم جو پڑھتے تھے کلاسیکل میکینکس میں تو کلاسیکل میکینکس میں ہم ایسے کہتے تھے کہ کوئی بھی پارٹیکلز اگر اٹیج کیا ہو کسی سپرنگ کے ساتھ اور اس کو ہم اسیلیٹ کروائیں یا سمپل پیڈنم یہ جتنے بھی ایکزمپل ہم لیتے تھے یہ کلاسیکل میکینکس میں ہم اس کی ایکزمپل لیتے تھے لیکن یہاں پر ہمارا کیسے یہ جو کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ پارٹیکل ان اباک سیشل اور رینجر ویر ایکویشن کی اپلیکیشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم ایسا کیس لیتے تھے کہ ایک ریجن لیتے تھے تو اس ریجن میں ہم کہتے تھے کہ کوئی پوٹنشلز اپلائی کیا ہوا ہے ہم ایسے لیتے ہیں ہم ایسے لیتے ہیں 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 یہ جو پارٹیکل ہے اس کے اندر یہاں پر لائے کر رہا تھا تو یہ پارٹیکل موگ نہیں کرے گا کس وجہ سے کہ پارٹیکل یہاں سے اگر ادھر باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے لیٹس پوز ہم ایسے کہتے ہیں کہ پارٹیکل یہاں سے باہر آنے کی کوشش کرے یا یہی پارٹیکل یہاں سے اس سیڈ آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ باہر ٹریپٹ نہیں ہو سکتا کس وجہ سے کیونکہ یہاں پر پوٹینچلز اپلائی کیا ہوئے تو یہ پارٹیکل یہاں سائیڈ کی طرف جائے گا تو بھی لیف سائیڈ کی طرف جائے گا تو یہ پارٹیکل یہاں پر اسیلیٹ کرے گا اس سے پہلے دوسرے آپ لوگوں نے جو ایکزمپل پڑھی ہوئی ہے تو آپ لوگ ایسے کہتے تھے کہ اگر ایک سپرنگ ایسے لینک اور اس سپرنگ کے انڈ کے اوپر ایسے میس اٹیج کیا ہوا ہو تو اس کو اور سپرنگ کی دوسری سائیڈ کسی ہک کے ساتھ ایسے اٹیج کی ہوئی ہو تو اب یہ والا جو میس یہاں پر اٹیج کیا ہوا ہے تو یہ میس بھی یہاں سے موگ کرے گا کبھی مین پوزیشن کی طرف یہاں سے ایسے موگ کرے گا اور یہاں سے اس ڈیریکشن میں موگ کرے گا تو یہ ہمارے پاس سمپل حرمانک اسیلیٹر ہوتا ہے سمپل حرمانک اسیلیٹر میں کیا ہوتا ہے پارٹیکل مین پوزیشن سے اسٹریم پوزیشن کی طرف موگ کرتا رہتے ہیں تو سیم یہاں پر بھی یہ کیس ہے ہمارے پاس سیمپل حرمانک اسیلیٹر کا کیس آ رہا ہے تو یہاں پر ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیسوٹراپک اسیلیٹر ہے کہ جس کی کوئی سیمیٹری نہیں ہے یہاں پر ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہم نے ایک آئیسوٹراپک اسیلیٹر جس کی کوئی بھی سیمیٹری نہیں ہے اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس تین ایکسز ہیں اور وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں پرپینڈگلر ہیں اس کو ہم ایسے یہاں پر ایکسپریس کرتے ہیں آپ لوگ ایسے لیں کہ یہاں پر اس ڈائریکشنز میں ایکس ایکسز ورٹیکل ڈائریکشنز میں یہاں سے تو یہاں سے ورٹیکل ڈائریکشنز میں آپ لوگ وای ایکسز لیں پھر ساتھ زی ایکسز لیں تو اس طریقے سے یہ تینوں ایک دوسرے کے کیا ہوں آپ اس میں ایک پر ہوں تو سب سے پہلے ہم این آئیسوٹراپک اسیلیٹر جو ہے تو این آئیسوٹراپک اسیلیٹر کی بات کرتے ہیں کہ این آئیسوٹراپک اسیلیٹر کیا ہے این آئیسوٹراپک اسیلیٹر میں یہ کہیں گے کہ کوئی بھی پارٹیکل ہے جس کا میس ایم ہے اور وہ موک کا رائے three dimensional آئیسوٹراپک اسیلیٹر پوٹینچلز three dimensional آئیسوٹراپک اسیلیٹر پوٹینچلز کیسا ہوگا three dimensional آئیسوٹراپک اسیلیٹر پوٹینچلز کو یہاں پر ہم شو کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایسے کہیں گے کہ let's suppose یہ ہمارے پاس کوئی بھی ریجن ہے باکسے اور اس باکس کو ایسے ریپریزنٹ کر لیں جس میں ہم x ایکسز y ایکسز اور z ایکسز کی بات کریں گے تو یہاں پر ہم x ایکسز y ایکسز اور z ایکسز اور یہ تینوں جو ہیں یہ x ایکسز y ایکسز اور z ایکسز یہ آپ اس میں ایکل ہیں x ایکسز کونس ہے let's suppose آپ اسے کہہ لیں کہ یہ x ایکسز ہے اس ڈائریکشنز میں x ایکسز ہے یہاں سے ورٹیکل ڈائریکشنز میں یہ y ایکسز ہے اور یہاں پر اس ڈائریکشنز میں z ایکسز ہے اب suppose کریں آپ لوگ کہ یہاں پر کوئی بھی پارٹیکل ہے یہ پارٹیکل ہے اور یہ پارٹیکل اس میں موگ کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کونس ہے ان آئیسوٹراپک آسی لیٹر ہوگا اس میں جتنا potentials apply کے ہوئے along x ایکسز تو potentials کو ہم یہاں پر along x ایکسز ہے تو یہ والا جو potentials ہوگا تو اس کو ہم v x سے represent کریں گے پھر along y ایکسز v y سے اور ادھر جو ہوگا یہ v z سے represent کریں گے تو total potentials کیا ہوگا along x ایکسز جو اس کا potentials آئے گا تو along x ایکسز یہ ہوگا 1 over 2 m omega x square اور ساتھ کی x square جو یہ والا آ رہا ہے جس کے اوپر اپریٹ رہے ہیں تو یہ ڈسکرائب کر رہا ہے along x ایکسز کو ڈسکرائب کر رہا ہے اسی طریقے سے یہ 1 over 2 تو یہ واریٹرم جو ہے تو یہ y ایکسز کے لیے اور ساتھ z ایکسز کے لیے آپ لوگ ایسے لیکھ سکتے ہیں اب اسی کو آپ لوگ لکھیں شروڈنجر ویڈ ایکویشنز میں صرف x ایکسز کے لیے تو ہم نے جو last پڑی تھی تو وہاں پر شروڈنجر ویڈ ایکویشنز آپ لوگ دیکھیں اس ایکویشنز کی طرف جائیں ایکویشنز کونسی 6.9 کی طرف تو ایکویشنز 6.9 میں یہ واری جو ایکویشنز آ رہی ہے کونسی کہ جسٹ ایک رامٹی بات کرتے ہیں اس میں لیٹس سپوز کہ ہم اگر x ایکسز کے لیے لیں تو x ایکسز کے لیے ہم لے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1 over 2 م امیگا x سکیر تو وہاں پر سٹوڈنجر یہ دیکھیں تو ایکویشنز کیسی تھی وہاں پر یہ ایکویشنز ایسے لکھی ہوئی تھی 1 over 2 m وہاں پر یہ لکھی ہوئی تھی 1 over 2 m امیگا سکیر x سکیر کی جگہ پر جسٹ یہاں پر یہ واری جو جگہ ہے تو یہاں پر vx لکھا ہوا تھا تو ہم نے vx کی value پورٹ کر لی ہے تو value پورٹ کریں گے تو اب وہ جو ایکویشنز 6.9 تھی تو ایکویشن 6.9 میں ساتھ یہاں پر اس کا یہ آرہا تھا ویف فنکشنز آرہا تھا لیکن یہاں پر ہمارے پاس ویف فنکشنز جو ہے تو اس ویف فنکشنز کو کیسے ریپریزنٹ کیے ہوئے تو یہ والا ویف فنکشنز جو آرہا تھا تو ویف فنکشنز کی جگہ یہاں پر x یہ جو چیز آرہی ہے تو یہ ریپریزنٹ کر رہی ہے کس کو یہاں پر اب انرجی کی ویلیو فائنڈ کی تھی the similar ایکویشنز فار y z and z اس کے لئے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم لیکھ سکیں گے اب اس کے لئے جو انرجی کی ویلیو آئی تھی تو انرجی کیا ہوگی along x along y or along z یہ ہمارے پاس انرجی کی ویلیو آئی ہے n کیا ہے n یہاں پر فانٹم نمبر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے 0 1 2 3 up to so on اب یہاں پر یہ لکھا ہوگا ہے کہ اگر ہم just x x کی بات کریں تو یہ لکھیں گے y x x کے لئے لکھیں گے پھر اسی طریقے سے y x کے لئے and z x کے لئے ہم نے الگ الگ x کی بات کی تو یہ one dimensional harmonic oscillator ویلیو فانٹم جنگ ہوگئے کس وجہ سے ابھی میں نے یہاں پر یہ شوک کیا ہوئے یہ والی جیز کہ یہ جو x آرہا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں نے sai of x لکھا تھا لیکن یہاں پر یہ جو wave functions along x تو اس طریقے سے ہم نے wave functions کو لکھائیں یہ تو ہمارا تھا an isotropic oscillator اور اگر isotropic oscillator ہو تو isotropic oscillator کو ہم کیسے سمجھیں گے تو یہاں پر ہم یہ دیکھ دیں کہ isotropic oscillator وہ ہوگا کہ جو particle اس ڈائگرام سے دیکھیں جو particle یہاں سے x ایکسز y ایکسز اور z ایکسز میں یہ particle جو move کر رہا ہے تو اس particle کی angular frequency کونسی angular frequency for x x y x and z x تو یہ اس particle کی angular frequency ہوگی تو یہ دیکھیں یہ particle کی angular frequency آ رہی ہے اب یہ والی جو frequency ہے particle کی تو یہ frequency جو ہوگی x x y x z x z کیا ہوگی same ہوگی اگرچہ یہ same ہے تو اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ isotropic harmonic oscillator ہے تو آپ لوگ student ایسے لکھنیں کہ یہ جو اوپر equations آ رہی ہے تو اوپر والی equations کی طرف ہم لوگ جائیں گے تو اوپر ہمارے پاس جو equations آ رہی تھی تو اس equations کی طرف جائیں گے کون سی یہ والی equations ہمارے پاس آ رہی ہیں اب اس equations میں یہ omega جو ہے تو omega x کی جگہ پہی ہم نے omega put کرنا ہے omega y کی جگہ پر بھی اور z کی جگہ پہ بھی ہم نے same value put کر لینی ہے کس وجہ سے کیوں کی نیچے isotropic oscillator ہے تو یہاں same skills اس type کے آ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس isotropic oscillator ہے تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ اگر وہاں پر یہ omega x y اور z کی value same ہو تو ہوگا اگر same نہیں ہوگی تو یہ an isotropic ہوگا جب آپ لوگ value یہاں پر put کریں تو اس equations کو دیکھنے جس کو میں یہاں پر ریکٹیمولر باگ سے ریپریزینٹ کر رہوں ریڈ ریکٹیمولر باگ تو یہ جو equations ہے تو اس equations کا ہم یہاں پر یہ کریں کہ یہاں سے جو value ہم put کریں جب ہم نے value put کر لی تو یہاں پر یہ بن جائے گا h cut omega x h cut omega h cut omega اور یہاں پر بھی h cut omega تینوں میں سے ہم نے h cut omega کامل لے لیا یہاں پر کامل لینے کے بعد ہمارے پاس کیا رہے گا تو کامل لینے کے بعد ہمارے پاس جو ٹرم یہاں پر رہے گی تو یہ والی رہے گی کون سی ٹرم رہے گی یہ 1 2 یہ 1 2 رہے گا اور یہ 1 2 یہ تین ٹرم ہمارے پاس رہیں گے ان تین کو ہم ایک تریں گے اس کا lcm یہ تو ہمارے پاس یہ والی ٹرم آگی اور یہ جو mz ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے یہ والی انرجی کون سی ہے ٹوٹل انرجی ہم x y x z x کی بات نہیں کر رہے یہ ہمارے پاس ٹوٹل انرجی آ رہی ہے تو اس ٹوٹل انرجی کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل انرجی کیا ہوگی تو یہ ٹوٹل انرجی اب ڈیپینڈ کر رہی ہے value of nx کیوں یہاں پر دیکھیں h cut omega یہ والی جو value آ رہی ہے کون سی اب یہاں سے دیکھ لیں یہ والی جو value آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہے h cut omega یہ تو fixed value ہے constant value تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب energy کی value nx quantum number ny اور nz quantum number کے اوپر depend کر رہی ہے تو nx ny اور nz یہ ہوگا تو اس کو آپ لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ set of quantum number ہے کون سا یہاں پر دیکھنا ہے کہ پوچھا جا سکتا ہے nx ny اور nz جو ہے یہ set of quantum number ہے اور یہی quantum number describe کر رہا ہے same some will represent state of equal energy equal energy کا مطلب کیا ہے let's suppose اگر nx ہمارے پاس اس کی جگہ x میرے پاس 0 ہے y 0 ہے اور z 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ particle اس کی energy جو ہوگی represent state of equal energy تو جتنی energy along x axis y axis z axis تو وہ ساری سیم ہوگی لیکن اگر میرے پاس ایسا آ جائے کہ nx کی جگہ پر 1 ہو اور n y میرے پاس 0 nz 0 ہو تو پھر ہمارے پاس جو energy ہوگی state کی یہ energy سیم نہیں ہوگی یہ energy change ہوگی اب ground state energy کی بات کرتے ہیں تو ground state energy کون سی ہوگی اب students آپ لوگ دیکھیں کہ ہم نے یہ کہا کہ کون سی energy ground state energy تو یہ والی جو energy ہوگی این 8 سے جو ہم نے represent کیا ہوئے تو یہ بات energy ground state energy کہ لائے گی تو اب ground state energy جو ہمارے پاس value آ رہی ہے تو کون سی the ground state energy whose energy is 00 یہ وہ energy ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ground state energy تو ground state energy میں آپ لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ value 3 y 2 x kut omega not کہ یہ value ہمیں کہاں سے ملی ہے اس value کو ہم یہاں سے دونتے ہیں کہ یہ value یہاں سے دیکھیں last questions یہ والی آ رہی ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس 0 nx اس کی یہ دیکھیں nx کی جگہ پر آپ لوگوں نے let's suppose یہ nx ہے تو nx کی جگہ پر آپ لوگوں نے کیونکہ یہ value آ رہی ہے nx کی value یہ 0 put کر لینا ہے تو یہ پر میں یہ put کرتا ہوں nx اس کی جگہ پر 0 value put کر لی and y اس کی value 0 put کر لی کیونکہ ground state energy کی ہم بات کر رہے تو کیا رہ جائے گا 3 by 2 edge cut omega اب یہ value آئی ہے تو e 0 0 تو اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ not degenerate ہے تو اب یہاں پر ہم ہی دیکھتے ہیں کہ not degenerate کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس قوانٹم مکینکس میں وہ والی energy value جس میں دو یا دو سے زیادہ میرے able state ہوں اس کو آپ لوگ degenerate بول سکتے ہیں اور جس میں ایک ہی value ہو تو آپ لوگ اس یہ بول سکتے ہیں کہ وہ non degenerate ہے میں ایسے represent کرتا ہوں لیٹس پوز آپ لوگ یہ vertical direction to vertical direction میں آپ لوگ represent کریں energy کو ساتھ یہاں پر mention کر لیں کہ vertical direction to vertical direction میں آپ energy کو mention کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ نے energy کو mention کر لیا vertical direction میں energy اور ساتھ آپ لوگ horizontal along x axis جو ہیں تو along x axis آپ لوگ ایسے ہیں کہ یہ آپ لوگ کے پاس along x axis ہیں along x axis اس کی state ہم نے represent کرنی ہے positions represent کرنی ہے تو first یہ والی جو line میں یہاں پر draw کروں گا تو یہ line میرے پاس کون سی آئی کی یہ n is equal to یہاں پر یہ n is equal to zero ہے تو ایسے میں لکھ لیتا ہوں کہ ساتھ یہ والی n is equal to zero n is equal to one n is equal to two n is equal to three four up to seven اب یہ والی جو positions ہے تو اس میں آپ لوگوں کے پاس n is equal to جب آپ لوگ نے zero put کی ہے جس جب n is equal to zero نہیں put کریں گے تو آپ کے پاس ایسی دو state آئیں گی پھر اس کے بعد یہاں پر n is equal to آپ پاس ایسی تین state آپ لوگوں کے پاس آئیں گی جب آپ لوگ نیس state کی بات کریں گے تو ایسی سیم آپ لوگوں کے پاس یہ جو ہوں گی تو ایسی four state آ رہی ہے اب کہنے کا مطلب یہاں پر یہ تھا کہ نانٹ ڈی جنریٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو نانٹ ڈی جنریٹ ایسی ہے ڈی جنریسی کے لیے دو یا دو سے زیادہ ہونا ضرور رہی ہے کہ اس میں ایک ہی ہے آپ لوگ یہ تو ایک ہی ہے اس میں کس نیر ڈی پھائے جائے گا تو یہ ایک میں نہیں ہوگا اگر ایسے ہوں تو n is equal to one کے علاوہ جو بھی ہوں گے تو n is equal to one کے علاوہ کون سی ہیں یہ سارے دیکھیں یہ والی جو آپ لوگوں کے پاس state آئیں گی تو پاس ground state آئے گی پھر اس کے بعد یہ بول رہا ہے the first excited state is three four degenerate تو یہ ہمارے پاس کیا تھا یہ پر let's suppose آپ لوگ لیں کہ first excited state ہے یہ والی let's suppose یہ first excited state ہے تو first excited state میں کتنی ہے first excited state is three fold degenerate تو first excited state سورو students یہاں پر ایک mistake ہو یہ ہی تھی کہ ہمارے پاس ground state جب n is equal to zero ہو گا یہ n is equal to zero کے جائے گا second جو state ہوگی n is equal to one تو وہاں پر آپ لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ second یہاں پر ہوگی تو second کے لیے two لائیں یہاں پر degeneracy اس کے بعد n is equal to three تو n is equal to three کے لیے یہ four ہوں گی ایسی جو state ہوں گی تو n is equal to three کے لیے یہ four ایسی state آئیں گی sorry five state ہوں گی n is equal to five جو three جو ہوگا یہ two کی بات کر لی کون سی n is ہوں گی تو اب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس first excited state is three fold degenerate تو n is equal to zero n is equal to two ہے تو two کے لیے ہمارے پاس three fold degenerate guess آرہے ہیں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ there are three different states کون کون سی یہ different states ہیں ان کو ہم یہاں پر represent کرتے تو اس کے لیے ہمارے پاس کون کون سی state بنے گی اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک ہو گی سائی one zero zero سائی zero zero one and سائی zero یہ تین state ہمارے پاس آئیں that corresponding to the same energy اب اس میں energy آپ لوگ نے یہاں پر value put کرنی ہے تو یہ energy آپ لوگوں کے پاس کیا بنے گی اب آپ لوگوں نے value کیسے put کرنی ہے اس چیز کو آپ لوگ گھر سے دیکھیں کہ یہاں پر آپ لوگوں نے value ایسے put کرنی ہے کہ دوبارہ یہاں پر جانا پڑے گا کیا put کرنے آپ لوگوں نے and is equation 6.35 جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس equation کی ہم بات کر رہے تو let's suppose میں یہ لیتا ہوں side 100 لے رہا ہوں تو یہاں پر میں یہ put کروں گا x میرے پاس 1 ہے y 0 ہے z 0 ہے تو یہاں پر کیا put کروں گا یہاں پر میں اس کی پورٹ کر لیا ہے یہ جو آئے گا تو یہ پر کی جگہ پر آپ لوگوں نے 0 پورٹ کر لی نا ہے 0 پورٹ یہ آپ لوگوں کے پاس کیا رہ جائے گا 1 0 0 0 1 2 1 7 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 7 8 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 10 11 10 1 10 10 10 11 10 10 10 second کو third state کو یا کس میں ہیں کس degenerate case میں آ رہے ہیں first second یا third میں آ رہے ہیں پھر آپ یہاں پر کہتے ہیں the second excited state six fault degenerate تو یہ والی جو second excited state ہوگی اس کی بات کر رہے ہیں n is equal to one zero one two اس کی بات کر رہا ہے تو اس میں six fault degenerate ہوں گے اور اس کی انرجی کیا ہوگی اس کی انرجی یہاں پر آپ لوگوں نے پورٹ کر لینی ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس ایسے آ جائے گی seven edge cut omega اسی equations میں value پورٹ کر لینی ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کے پاس value آ جائے گی کیا یہ three by two edge cut omega اور ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کے پاس ہوگا تو آپ لوگوں کے پاس seven edge cut omega by two question یہ ہے کہ first excited state میں یا first جو non degenerate آ رہا تھا ground state میں وہاں پر تو side one zero zero کی value تھی یہاں پر جو ہوگا تو یہ value ایسے بنے گی یہ side two side two zero 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 یا side zero two zero side zero zero two اسی طریقے سے same آپ لوگ اب یہاں پر پورٹ کریں کہ x اگر آپ لوگوں کے پاس کیا ہے x کو لینے two یہاں پر پورٹ کر لیں اس equations میں سات کرسر کو دیکھتے جائیں آپ لوگ اس equations میں پورٹ کر لیں two تو یہاں پر آپ لوگوں نے پورٹ کر لیا ہے two سات یہ zero اور zero یہاں پر پورٹ کر لیں گے LCM لیں تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا x cut omega اس طریقے سے آپ لوگ value فائنڈ کر سکتے ہیں اب degeneracy جو ہوگی تو degeneracy کے لیے ہم نے ایسے تو value نہیں پورٹ کرنی تو اس کے لیے ہم اگر let's suppose آپ لوگوں کو کوئی کہتا ہے کہ 7 یا 8 state میں وہاں پر degeneracy کی value فائنڈ کریں تو وہاں پر فائنڈ کرنا مشکل ہوگی یہاں پر diagram سے فائنڈ کرنا مشکل ہوگی تو وہاں پر اس کے لیے ہم degeneracy تو اس degeneracy کو ہم represent کس سے کریں گے یہاں پر degeneracy کے لیے ہم ایک لفظ use کرتے ہیں اس degeneracy کو ہم g n سے represent کرتے ہیں یہ degeneracy g n سے ہم نے represent کر لیا ہے تو اس کے لیے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ انٹیجر جو لیں گے تو کوئی بھی یہاں پر negative integer نہیں لیا تو ہم یہاں پر ایسے کہیں گے non negative integer لیں گے کون کون سے nx ny اور nz non negative integer لیا ہے پھر یہ والے non negative integer اس کے لیے فرمولہ g n is equal to 1 by 2 n plus 1 اور n plus 2 ہوگا اب یہ n کیا ہے تو n آپ لوگوں plus nz کے equal ہے تو یہاں پر students ہم یہ کہہ سکتے ہیں energy level and their degeneracy for isotropic حرمانے oscillator تو isotropic حرمانے oscillator کے لیے یہ جہاں پر کیا ہوئی ہے اس کی انرجی کیا ہوگی ساتھ اس کے لیے یہ جب ہم آپ لوگ ایسے put کریں تو یہ کہا تھا کہ n is equal to zero put کیا تو یہ آئے گا n is equal to one تو one zero zero two put کیا تو two zero 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 two zero zero اور جب پھر اس کے ساتھ دیکھیں ہم یہ کیسے بن رہی تھی seven کیسے بنے گی seven کے لیے آپ لوگ ایسے کریں گے کہ آپ کے پاس یہ تو first clear ہے first کو سمجھنا مشکل نہیں یہ second اس چیز کو آپ لوگ اگر غور سے دیکھیں یہ تو بہت clear ہے کہ یہاں سے آپ کے پاس تین state بن سکتی آپ نے half نہیں کرنا کہ 0.5 0.2 0.1 یہ چیز آپ لوگ نے نہیں introduce کرنی آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جب 2 ہو تو آپ کے پاس یہ والی state آگے 2 0.0 0.2 0.2 0.2 یہ تین state بن گی تو اور کونسی state آپ لوگ لائیں گے دی جن ریسی یہ کہ جب n is equal to 2 ہوگا وہ پر دی جن ریسی 6 ہوگی تو یہ 3 state ہیں اب ایسی 3 state ہمیں اور چاہیے تو وہ والی 3 state ایسی ہی مجھے چاہیے کہ جس میں میرے پاس 2 آئے 2 یہ دیکھیں 1 1 0 کیا ہے total اگر دیکھیں تو میرے پاس value کیا تھی ایسے میں لکھتا ہوں کہ total value جو تھی put کریں کیا put کرنا دیکھیں یہ put کیا یہ پر آپ لوگ نے put کیا nx nx میں اس کو اپنے mind میں رکھ رہو تو آپ لوگ nx کو put کریں کیا nx تو nx یہ پر اس state میں یہ 2 ہے جب آپ لوگ یہ ہم پر put کریں گے تو nx کی جگہ پر یہ 2 ہو گیا plus n y کی جگہ پر یہ ہم value put کرتے ہیں تو n y کے لئے آپ لوگوں کے پاس یہ آئے گا 0 پھر nz تو یہ دیکھیں z کے لئے تو اس کے لئے آپ لوگوں کے پاس یہ پورٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کے پاس یہ بھی 0 ہو جائے گا تو یہ total کس is equal to یہ صرف 2 کے equal رہے گا پھر آپ لوگ ایسے کریں یہاں سے student کہ اب آپ لوگوں نے put کرنا ہے یہ 1 1 0 تو 1 1 0 put کرنے کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پر اس کی جگہ پر put کرنا ہے یہ 1 put کر لیا 1 put کر لیا پھر آپ لوگوں نے NY کے لئے تو NY کے لئے بھی آپ لوگوں نے plus تو یہاں پر آپ لوگوں نے NY کے لئے تو NY کے لئے کیا ہوگا NY کے لئے بھی یہ دیکھیں اس میں اس کی ہم بات کر رہے ہیں اب اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو NY کیا ہے آپ لوگوں کے پاس اس کے یہ بھی آپ لوگ put کر لیں one put کر لیں تو NY کے لئے یہاں سے آپ لوگوں نے put کر لیا ہے یہ one put کر لیا ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں پر put کر نا ہے z کی ویلیو پوٹ کرنی ہے تو z کیا ہوگا z کے لئے ہم یہاں پر ایسا دیکھتے ہیں تو z ایسے ہمارے پاس آئے گا plus nz کی جگہ آپ لوگ نے یہاں پر put کرنا ہے zero یہ zero put کر لیا تو یہ total کس کے equal بن گیا اگر اس کو equal ہم دیکھیں تو یہ equal ہمارے پاس آ جائے گا is equal to سٹیٹ ہوگی یہ سیکنڈ سٹیٹ تو یہ ہمارے پاس اس 100 یہاں سے 3 2 0 1 3 1 2 کریں اور اس 1 1 کریں تو 1 1 اس کو آپ لوگ اگر ایسے اس 1 کو اٹھا کر یہ 2 1 یہاں پر لکھنے اس کو اٹھا کر آپ لوگ یہاں پر لکھنے تو اس سے کوئی افیٹ نہیں پڑھے گا just 1 1 کے سنگل ہی 3 ہو کتنی بھی جنریسی ہوگی n کی ویلیو کیا ہوگی اور اس میں انرجی کیا ہوگی اچھا ایک اور چیز آپ لوگ یہاں سے دیکھنے کہ انرجی اس چیز کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کون سی ہے یہ والی اس چیز کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں تو لیٹس پوز مارے پاس n is equal to 3 ہے تو ویلیو کون سی id اس کو یہاں پر ہم ایسے دیکھیں گے n is equal to 3 تو 3 کے لیے n is equal to 0 کے لیے یہ تھا ہمارے پاس 3 by 2 omega 3 by 2 omega 3 جو ہے تو یہ represent کرے n is equal to 3 جب ہوگا تو یہ ہمارے پاس first ground state energy کو represent کر رہا ہے کیسے 3 h cut جب n is equal to 1 ہوگا تو یہ 5 آئے اتنی زیادہ ہوگی اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ energy زیادہ کیوں ہوتی جا رہی ہے تو میں نے یہاں پر اگر پیچھے ایسے جو graph ہم نے بنایا تھا کس کا یہ دیکھیں اس کے لیے کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس value ہے کس کی یہ ویلیو یہاں پر zero ہے یہاں پر one two three جتنا آپ لوگ اوپر جا رہے ہیں energy کی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوگی تو یہاں پر energy ویلیو اگر کم ہے تو جب second excited state میں جائیں تو energy کی ویلیو زیادہ ہوگی اب question یہ ہے کہ کتنے times زیادہ ہوگی تو یہ لکھا ہوگی کہ second excited state میں five times پھر first excited state میں five times زیادہ ہوگی second excited state میں two times پھر third excited state جو ہوگی تو ہاں پر nine time جو ہوگی یہ زیادہ ہوگی students یہاں پر next question ہے یہ جو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے show how to derive the degeneracy relations کے degeneracy relations جو ہوں آپ لوگ کیسے drive کر سکتے ہیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ ہم پر degeneracy relations اوپر یہ ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ اس کے لئے ایک جنرل relations ہوگا ہمارے پاس یہ والا g is equal to one by two تو اس جنرل relations کو یہاں پر drive کیا تاپک ہے central potential اس کو ہم next lecture میں discuss کریں کہ central potential کیا ہوگا